اسلام علیکم تو ایوری وون دیر سٹوڈنٹس آج کی یہ ویڈیو ہماری بی ایس نرسنگ فور ایئر ڈگری پروگرام 28 ڈی ایچ کیوز کے حوالے سے ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 28 ڈی ایچ کیوز کی نرسنگ میرے لسٹ کے حوالے سے اپڈیٹ شیئر کریں گے دیر سٹوڈنٹس جنہوں نے 28 ڈی ایچ کیوز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کیا تھا مطلب آپ نے کسی بھی ایک ڈی ایچ کیوز میں یا ایک سے زیادہ ڈی ایچ کیوز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کیا تھا تو جن سٹوڈنٹس نے وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے اپلائے کیا تھا ان کے پاس اب کالز آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں مطلب ان ڈی ایچ کیوز میں ابھی میرٹ لسٹس ڈسپلی نہیں کی گئی لیکن جن سٹوڈنٹس نے وہاں پہ اپلائے کیا تھا اور اپلائے کے دوران آپ نے اپنا وہاں پہ کنٹیکٹ نمبر دیا تھا تو اس کنٹیکٹ نمبر پر آپ کے پاس اب کالز آ رہی ہیں مطلب جو سٹوڈنٹس ایکسپیکٹڈ میریٹ میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس کالز آ رہی ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ایسا بالکل نہیں ہے سٹوڈنٹس کے پاس کالز آ رہی ہیں جو ایکسپیکٹڈ میریٹ میں ہیں جن کا expected ہے کہ آپ کا یہاں پہ admission ہو سکتا ہے تو ان کے پاس اب calls آ رہی ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا email ID بتائیں تو اب students پوچھیں گے کہ وہ email ID کیوں پوچھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں email ID آپ نے کون سا دینا ہے آپ نے ایسا email ID دینا ہے جو آپ کا active ہو آپ کے mobile میں چل رہا ہو آپ نے اپنا یہ email ID دینا ہے email ID سے مراد یہ ہے کہ آپ کا Gmail address تو یہ وہ آپ سے مانگ رہے ہیں آپ نے اپنا active Gmail address دینا ہے اور یہ Gmail address اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ آپ کو فردر ہو سکتا ہے کہ online inform کیا جائے کہ آپ کا admission confirm ہے یا جو بھی فردر procedure ہوگا آپ کو email کے ذریعے inform کیا جائے گا یا کوئی فردر مزید details ابھی اس سے متعلق کوئی نہیں ہے جو میں آپ کو confirm کر سکوں لیکن ابھی کے لیے اتنا ہے جن students نے apply کیا تھا ان کے پاس calls آ رہی ہیں جو صرف expected merit پہ ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا email ID بتائیں ہو سکتا ہے اس email ID کے ذریعے بعد میں آپ کو کہا جائے کہ آپ کا admission confirm ہو گیا ہے یا جو بھی process ہو وہ آپ کو email ID کے ذریعے ہی inform کیا جائے لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کچھ confirm نہیں کہا جا سکتا جیسے ہی کوئی confirm نہیں ہزا دی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو update کرنے کی کوشش کروں گا لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے کہ آپ نے اپنا جو بھی وہاں پہ number دیا تھا contact کے لیے تو اس number کو active رکھیں اور جب بھی آپ کے پاس call آئے آپ نے اپنا active email ID address دے دینا ہے تو اس کے علاوہ جن students نے دو یا تین ڈی ایچ کیوز میں apply کیا تھا تو ان کے پاس mostly calls آ رہی ہیں جنہوں نے ایک ایک میں apply کیا تھا تو possible ہے ان کے پاس نہیں نہ آئے جن students کے زیادہ marks تھے ان سب کے پاس email ID کے لیے call آ رہی ہے اور ان سے ان کا email ID مانگا جا رہا ہے تو آپ لوگ اپنے numbers activate رکھیں اور اس کے علاوہ مزید اب ہم بات کر لیتی ہیں کہ new admissions کب start ہوں گے مزید اب students پوچیں گے کہ email ID تو مانگ لیا گیا ہے اب ہم سے تو admissions کب ہوں گے مطلب merit list کب display کی جائے گی تو یہ email ID مانگا جا رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ڈی ایچ کیوز سے مانگا جا رہا ہے تمام ڈی ایچ کیوز سے یہ آپ کے پاس calls آ رہی ہیں اور آپ سے email ID مانگا جا رہا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ مزید 15 سے 20 دن اور لگیں آپ کی merit list display ہونے میں یا ابھی تک اس میں کچھ confirm بات نہیں کہہ سکتا آپ سے کہ یہ confirm ہے کہ اتنے time کے بعد آپ کی merit list display کر دی جائیں گی لیکن ابھی کے لیے اتنا ہے کہ اس پہ عمل درامت شروع ہو گیا یعنی کہ جن students نے 28 years کی اس میں apply کیا تھا ان پر ان کی جو merit list ہے اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا process شروع ہو گیا ہے تو جیسے ہی کوئی مزید نئی update آتی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں میں ساتھ share کرنے کی کوشش کروں گا اب مزید new admissions کی بات کر لیتی ہیں تو dear students new admissions related ابھی کچھ confirm news نہیں ہے انشاءاللہ جو next ویڈیو ہوگی ان میں آپ کو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کوئی confirm news بتاؤں گا کوئی confirm source سے کچھ بھی پتا چلتا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو update کرنے کی کوشش کروں گا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے helpful ہوگی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک تیلیے remember me and your special prayers اللہ حافظ